مڈیپور میں پانچ دنوں کے لیے انٹرنیٹ سسپینٹ کیا گیا ہے سبھی سکول بھی تین دنوں کے لیے بند کیے گئے ہیں مڈیپور میں کشیدگی کے بعد لیا گیا فیصلہ تو ایک بار پھر سے مڈیپور میں کشیدگی دیکھنے کو ملیا آپ کو بتا دے کہ طویل عرصے کے بعد مڈیپور میں حال ہی میں انٹرنیٹ بحال کیا گیا تھا کہا گیا تھا کہ حالات اب پر سکون ہیں اور اسی وجہ سے حالات کو معمول پڑھ لانے کے لیے انٹرنیٹ سرویسز جو موطل تھی انہیں ایک بار پھر سے بحال کیا جا رہا ہے لیکن ایک بار پھر سے کشیدگی بھی درج کی گئی مڈیپور کے اندر جس کے بعد پانچ دنوں کے لیے انٹرنیٹ سسپینٹ کر دیا گیا ہے بتا دے کہ سبھی سکولوں کو تین دنوں کے لیے بند کیا گیا تو مڈیپور کے حالات مزید خراب ہوتے ہوئے اس وقت نظر آ رہے ہیں اور جس وقت دعوے کیا جا رہے ہیں کہ مڈیپور کے حالات ٹھیک ہو گئے ہیں اس پر بھی اب یہاں کئی سوال اٹھتے ہوئے آپ کو بتا دے کہ مڈیپور میں ایک بار پھر سے پانچ دنوں کے لیے انٹرنیٹ سسپینٹ کیا گیا سبھی سکولوں کو تین دنوں کے لیے بند کیا گیا ہے مڈیپور میں ایک بار پھر سے کشیدگی کی خبر ہے حالات کو پرسکون بنانے کے لیے دوبارہ معمول پر لٹانے کے لیے تمام کوششیں کی جا رہی ہیں سرکار انتظامیہ کی اور سے لوگوں کو سمجھانے کی بھی کوشش ہے لوگوں سے اپیل کی جا رہی ہے کہ حالات کو پرسکون بنائے رکھے لیکن کشیدگی کی خبریں ایک بار پھر سے سنائے دی اور اس وقت سومت سے ان گپتا جھڑ گئے ہیں مڈیپور میں ایک بار پھر سے سنائے دی سومت کیا جانکاری اس وقت مل پا رہی ہے کس طرح کی کشیدگی دیکھنے کو ملی انٹرنیٹ ایک بار پھر سے سسپینڈ دیکھیں ابھی کچھ دیر پہلے ہی سات بچ کے پیتالیس منٹ سے موبائل انٹرنیٹ پر بیان لگا دیا گیا ہے آنے والے پانچ دینوں تک ہم آپ کو بتاتے کہ پچھلے شنیوار کو ہی موبائل انٹرنیٹ میں جو بیان لگا ہوا تھا قریب سارے چار مہینے سے بھی زیادہ سمجھ تک اس کو ویڈجوک کر دیا گیا تھا لیکن جو پچھلے کئی ہفتوں سے تیتی میں بھی کافی صدار آ رہی تھی مانیپور کی تیتی میں لیکن اچارک سے موبائل انٹرنیٹ کی سیوہ شروع ہونے کے بعد کچھ ایسی فوٹوز اور ویڈیو جو سامنے آئیں جس پہ کئی جگہوں پر پھر سے ہنگسہ بھڑکتی کی آشنگہ کیا جا رہا ہے یا کچھ جگہوں پر لوگ پردرشن بھی کر رہے ہیں کل بھی ایک چھاتر اور ایک چھاترہ کی فوٹو گراف لے کر جو چھ جولائی سے گمشدہ تھے ان کی فوٹو گراف لے کر کچھ وائرل ہوا اور کچھ ایسے بک باتیں کہیں کہ ان کی حتیہ کر دیا گیا ہے اور اس کے بعد سے سیتی کافی تلاوپون بن گیا ہے خاص کا رازدانی کی انفرز میں لوگ لگاتا ہے مہتری سمودائے کے لوگ یہ لوگ پردرشن میں اُتار آئے ہیں اور سیتی کو پرند نیمترک کرنے کے لیے جیسے پولیس کی طرف سے کاروائی کیا جا رہا ہے سرکشہ ایجنسیوں کے طرف سے ساتھی ساتھ موبائل انٹرنیٹ پہ بھی آنے والے پانچ دنوں تک بین لگا دیا گیا ہے پھر سے بلکل سومت کیونکہ حالات پر سکون ہو جائیں ایک بار پھر سے معمول پر لوٹائیں یہی کوششیں لگتار کی جا رہی ہیں لیکن جیسے ہی انٹرنیٹ آپ نے بھی ذکر کیا کہ ایک بار بہال کیا گیا تو وہ فوٹوز وہ ویڈیو جو اتنے عرصے سے لوگوں کے پاس تھیں وہ سرکولیٹ ہونے لگی اسی طرح کی کشیدگی بڑھتی بھی مانیپور میں نظر آ رہی ہے انتظامیاں کی اور سے کیا انتظامات ہیں کیونکہ اب کئی ماہینیں بیٹ چکے ہیں اور اب عوام بھی مانگ کر رہی ہے کہ حالات کو معمول پر لوٹانا ہوگا امن کی بحالی جو ہے وہ مانیپور میں ہو جائے اس بات کو یقینی بنانے کے لئے اب کس طرح کے اقتماد دیکھنے کو مل رہے ہیں دیکھیں تھے تین مئی سے جو ہنسہ بڑھ کی ہے اس کے بعد چار تاریخ سے ہی موبائل انٹرنیٹ پر بہن لگا دیا گیا تھا چار تاریخ دور سے اس کے بعد سے لگاتا سٹی خراب بھی بن ہوئی لیکن پچھلے ایک مہینے میں سٹی میں کافی صدار بھی آیا تھا اور ابھی بھی یہاں پر ہزاروں کی سنکھیا میں کینڈی سرکشہ بلوں کے جوان بھی کئی جگہوں پر تینات ہے کچھ جگہوں سے جیسے پولیس کا جیسے پکٹنگ چل رہا ہے اس کو کچھ جگہوں پر بڑھایا گیا ہے اور ساتھی ساتھ دونوں طرف کی مہتی ہو یا ککی ہو دونوں طرف کے جو